اسلام علیکم ورک کیسے کرتا ہے کیا اس کا طریقہ کار ہے اور اگر اس میں کبھی مسئلہ آجائے تو اسے کیسے فکس کر سکتے ہیں اگر اس کا ریموٹ گم ہو جائے اکثر لوگوں سے یہ ریموٹ خراب ہو جاتا ہے اور گم ہو جاتا ہے اگر یہ گم ہو جائے یا خراب ہو جائے تو ہم اس چیز کو جونا کیسے فکس کر سکتے ہیں کیسے اس مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں تو ویڈیو جانا آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے اس کے بعد جانا ہم اے ٹوز تک جانا آپ کو سمجھائیں گے کہ ایمو بلائزر کی وائرنگ ڈائیگرام کے بارے میں اور جانا اسے بائی پاس ہم کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا یہ ہمارے پر صدوکی میران ٹھیک ہے ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کی سمجھ آجائے ٹھیک ہے تو ہم نے جانا اس گاڑی کا ڈیش بورڈ کھولا ہوگا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے تو سوچا آپ کے لیے جانا جانا میں ویڈیو بنا دوں ٹھیک ہے یہ ہے اس کی پی ٹی کی ڈبی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے فریزر ہوتا ہے فریزر کے اوپر جانا یہ پی ٹی کی ڈبی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پی ٹی کی ڈبی ٹھیک ہے اس کا جانا ایمو بلائزر کا کمپیوٹر ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہی مو بلائزر کا کمپیوٹر میں نیچے سے دو گریپ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گریپ ٹھیک ہے یہ دو گریپ ہوتے ہیں اس میں ساری تاریں بلیک ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری وائرز ان کی بلیک ہوتی ہیں جو ہے نا اس کے سب سے چھوٹا گریپ یہ دو گریپ ہوتا ہے ایک بڑا گریپ ہے ایک ٹھوٹا گریپ ہے جو چھوٹا گریپ ہے اس کے جانا یہ دو وائرز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مہم یہ لاکھ اوپر ٹھیک ہے ایک سائٹ پہ جانا یہ جو وائر اوپر والی ان دونوں کو ہمنے آپس میں ملایا ٹھیک ہے یہ دو وائر ایک یہ والی ایک یہ والی ٹھیک ہے ان دونوں کو آپس میں بلا نہیں یہ دیکھ سکتا ہے اس سائٹ پہ دونوں ہیں وائر ٹھیک ہے نا اس سائٹ پہ ایک لوپی ہے اس کی ایک لپی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میں دسز Visit音 لپی ہے اور یہ رکی نہیں ہے اٹس میں یہاں سے آپ کی دونوں نے connection نہیں آنے اگر آپ کو بھول جاتا ہے تو ٹھیک ہے دوسری سائٹ پہ جھنا یہ دونوں تا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں ایک یہ بھی ہے یہ ان دونوں کو جھنا ہم نے اپس میں جانب بائی پاس کرنا ہے ان دونوں کو ہم نے اپس میں ملا لینا ہے یہ تب ملانا ہے جب آپ کی گاڑی سٹارٹ نہ ہو رہی ہو آپ کا ریموٹ گم ہو جائے ٹھیک ہے تب جا کے ہم نے یہ طورتارے ملانی ہے اچھا جب آپ کا امو بلیزر مطلب کٹ آف ہو گا آپ کا ریموٹ گم ہو جائے گا یا گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہو گی تو صرف یہ جو امو بلیزر نہ یہ آپ کے فیول کو کٹ آف کرو رہا رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو فیول کو بند کرواتا ہے اور کچھ نہیں کرواتا یہ بھی آپ کو میں بتا دوں یہ آپ کے فیول کو کٹ آف کرواتا ہے ٹھیک ہے جب یہ مو بلیزر صحیح کام کر رہا تھا تو فیول کی جونہ سپلائی آگے صحیح جاری ہوتی ہے جب آپ کا مو بلیزر بند ہوتا ہے تب جا کے آپ کا فیول رک جاتا ہے کٹ آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دور ہم دو تارے ہم نے بھی ملانی ہے ٹھیک ہے سائیڈ والی چھوٹے گریپ کی یہ مو بلیزر کی اور آپ بھی سائٹ بھی آئیں گےنا یہ وائر یہ جو وائر باہر سے نکلتی ہے یہ جو وائر نہ باہر سے نکلتی ہے یہ اس کا گریپ ہے یہ اس کا جانے گریپ ہے تھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریلے لگی خواہلے گے یہ ہے اس کی فیول پم کے ریلے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو ڈریکٹ کرنا ہے یہ یہ دور طارے ہم نے آ denial دریکٹ کر دی ٹھیک ہے یہ ہم نے دور دور انٹریٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ ریلے ادریک کرنی ہے فیول پم کی اگر ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو اپلی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو آہر آنے والی ویڈیوز بھوری مجھے رہے ہیں اوکے اپنے خیار رکھیں اپنے گھر ویڈیو کا خیار رکھیں پانچ آس کے نواز پڑھنے اوکے اللہ حافظ